کبھی امید شاہ کو جنرل ڈائر بولنے والے حادق پٹیل دو جون کو بی جے پی میں ہوں گے شامل پرانے ٹویٹ سوشل میڈیا پر بائرل کر لوگ اٹھا رہے ہیں سوال آئیے جانتے ہیں کیا ہے پوری خبر گجرات کے پارٹی دار نیتہ اور کانگریس کے گجرات اکائی کے پور کارکارے ادھیاکش حادق پٹیل دو جون کو بہتی جنتہ پارٹی چوائن کریں گے انہوں نے سمچار ایجنسی اے این آئی سے بات کرتے ہیں اس بات کی پشتی کی ہے حادق پٹیل نے وجہ دو ہسار پندرہ میں پارٹی دار آندولن کا نیترف کیا تھا پارٹی دار آندولن وہ آندولن ہے جو پارٹی دار سماج کو گجرات میں سرکاری نوکریوں انہیں جگہوں پر او پی سی کا اسٹیٹس پراپٹ کرنے کے لئے تھا دو ہزار سترہ کے بدہان سبا چنو میں اس آندولن کے کارن بی جے پی کو نقصان بھی ہوا اور سیٹے بھی کم ہوئی تھی حادق پٹیل کے خلاف دو ہزار پندرہ سے دو ہزار اٹھارہ کے بیچ کم سے کم تیس ایف آیا درج ہیں ان میں سے سات مقدمیں دو ہزار پندرہ میں درج کے گئے تھے جس میں پارٹی دار سمجھ سرکاری نوکریوں شکشہ کے نیک کوٹے کی مانگ گجرات میں آندولن کے دوران دنگا اور دیشدریو جیسے کئی معاملوں میں حادق پٹیل کے خلاف مقدمیں درج کے گئے ہیں وہی حادق پٹیل کے مطابق فیلحال ان کے خلاف تیس کیس چل رہے ہیں آندولن کی دوران تدکارین بی جی پی آدھی اکش آمید شاکو حادق پٹیل جنرل ڈائر بولا کرتے تھے حادق پٹیل کے بی جی پی جوائن کرنے کو لے کر اب سوشل میڈیا پر کافی بوال چھڑا ہوا ہے لوگ ان کے پرانے فیڈ شیئر کرتے نظر آ رہے ہیں چھ جنوری دوہسار اٹھارہ میں حادق پٹیل نے ایک فیڈ کا طویل لکھا تھا کہ دیش کا اصلی دشمن دوسروں کو خددار بول کر اپنا داخت چھپا لیتا ہے اکشدہ مندر جیسے کئی آتنگ کے حملوں کا آروف مسلمانوں پر تھوپ کر ان کو جیل بھیج دیا وہ سبھی مسلم نردوش پری ہوئے پھر وہ حملے کیے کس نے یعنی دیش کا اصلی آتنگ کی دوسروں کو آتنگ کی بول کر اپنا آتنگ چھپا لیتا ہے مہی 29 مال 2017 میں حادق پٹیل نے ہیشٹک امید گو بیک کا ٹرنڈ بھی چلائے تھا اس میں لگتار حادق پٹیل نے کیا ٹویٹ کیے تھے ایک ٹویٹ میں حادق پٹیل نے لکھا تھا مہیلاؤں کی جاسوسی کرنے والے ہیشٹک امید گو بیک اسی کے ساتھ دوسری ٹویٹ میں لکھا تھا گجرات کو بھہ میں رکھنے والے ہیشٹک امید گو بیک ایک ٹویٹ میں لکھا تھا بشتہ چار کو ختم کرنے کے وائدے کو جملہ بتانے والے ہیشٹک امید گو بیک تو وہی ایک اور ٹویٹ میں لکھا تھا یوباؤں پر گولی چلا کر جرنل ڈائر کا روپ لینے والے ہیشٹیک امید گو بیک اس بیچ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا یوگی نے کہا گنڈے یوپی چھوڑ دیں تو امید شاہ گجرات آ گئے ہادک پٹیل کے ایسے کتنی ہی ٹویٹ ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل کیے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ ہادک پٹیل اپنے سیکس ویڈیوز کو لے کر بھی کافی بیوادوں میں چھائے رہے ہیں اس کو لے کر بھی کئی سوشل میڈیا یوزر سوال اٹھاتے نظر آ رہے ہیں دراصل اس دوران تیجندر پارک سنگھ نے ٹویٹ کرتے ہوئے ہادک پٹیل پر نشانہ سادہ تھا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا اچھا ہے پونسٹار نہرو جی کی پارٹی کے عدی اکش کے لیے بیسٹ پرسن ہے وہیں تیجندر پارک سنگھ دوارا کیے گئے اس ٹویٹ پر نشانہ سادتے ہوئے روفل گاندھی 2.0 کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا گیا اب تجھے سپونسٹار کے پوسٹر چپکانے پڑھیں گے چپل چول ہو سکتا ہے ندہ تجھے ساتھ میں رکنے کو بھی بول دے سٹے سٹرانگ تو مہی 2017 میں پریتی گاندھی نے بھی ہادک پٹیل کی سیکس ٹیڈی کو لے کر ان پر نشانہ سادہ تھا مہی اب پریتی گاندھی ہادک پٹیل کے بیجے بی میں شامل ہونے کو لے کر ٹویٹ کرتی نظر آ رہی ہیں انہوں نے لکھا اگر گجراتی 30 سال کے لیے کسی پارٹی کو چن رہے ہیں تو اس نے کچھ صحیح کیا ہوگا ہادک پٹیل مہی پریتی گاندھی دوارہ کیے گئے ان دونوں ٹویٹس کے سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے پترکار محمد زبین نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی تمہیں کہ اس نے ہادک پٹیل کا 2016 کا ایک ٹویٹ شیئر کرا جس نے انہوں نے لکھا تھا اگر صبح کا دیش دروہی شام کو بھاچپا میں جڑ جائے تو اسے دیش پاک کہتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ستے ہے ایسے کتنی ہی سوشل میڈیا یوزر ہیں جو اس وقت ہادک پٹیل کے پرانے ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے سوال اٹھاتے نظر آ رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں